جی میری بہن آپ کے کیا کچھ مسائل ہیں ذرا بتا دیجئے ہمارے بہن بھائیوں کو بھائی ہم بہت گریب ہیں ہمارا واش روم بھی نہیں ہے بہن آپ کے گھر میں کتنے دن سے راشن ہی ہے کافی دن ہو گئے راشن بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں بچے بھی ہمیں تعم کرتے ہیں بھوکے رہتے ہیں آپ کے خامت کیا کام کرتے ہیں محنت مزدوری کرتا ہے سارا دن وہ بھی تھوڑا بہتا کام ہوتا ہے اتنے پیسے بھی نہیں ملتے ہمارے بھائی بھی ملے جائے ہمیں بسترے بھی کچھ ملے جائے سردی کے کپڑے بھی اور راشن بھی ملے جائے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بہت سردی ہوتی ہے ہوا کریں گے ہمارے بچوں کو راشن وغیرہ بھی دے دینا وہ واش روم بھی دے دینا کچھ بسترے بھی دے دینا بس میری بہن آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک کسی کے دل میں ڈال دے تو وہ آپ کی ہیلپ کریں وہاں ہیں سب بہن بھائیوں کے لے وہ ساگے تو ہمارے ساتھ آمان کیا جائے ایک باش روم کی ضرورت ہے ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں مگریب کیسے بنا سکتے ہیں خانہ کے بھائی روٹی نہیں ملتی ہمیں بھائی بھائی قام کرنے جاتے ہیں وہ آگے کہتے ہیں بھائی بچے اپنے گھر چھوڑ کے آگے ہم ان کو پہلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں اتنی بہت سردی ہوتی ہے رات کو بھی ہم ایک جلا کر بیٹھے راتے ہیں ہمارے گھر کے نا بسترے ہیں میرا خامد کام پر جاتا ہے وہ بھی کبھی خالی آ جاتا ہے کبھی تو تھوڑے بوتے لے آتا ہے تو وہ بھی پورے ان کا کھانا نہیں ہوتا بچوں کا وہ بیچارک کتنے دن ہو گئے اللہ پاک رحم کرے گا میری بہن ہم نے آپ کو پہکا ہمارے ساتھ آمن کیا جائے انشاءاللہ اللہ پاک کسی کو وسیلہ بنا کر بھیجے گا دعا کریں گے ہمارے بھار کے نہ بسترے ہیں نہ چار پئی ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں اتنی سردی رہتی ہے دن رات سردی ہوتی ہے چھوٹے 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 بچے بسترے بھی نہیں ہیں نہ ان کے لئے چار پئی رہتی ہے زمین پر تکیہ لگا کر بچوں کو بسلاتی ہوں ایک دو بچہ رہتا ہے چار پئی کے تین تو بچے ہو جاتے ہیں ہمارے خود بھی رہتے ہیں کھانے کے اوٹ بھی آدھے بھوکے رہ جاتے ہیں آدھے کھاتے ہیں وہ بھی روتے رہتے ہیں سارا دن